www.attableek.com the reviver of ایمان عبد الرحمن منگیرہ سے خوش آمدید کہتا ہو عبد مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے گرمی کو زیادہ ہے آج کل یہاں امارے یہاں معانا شاید آپ کی اتھندگ کو زیادہ ہوگی ماشاءاللہ آپ کی گرمی زیادہ ہے یہاں الحمدللہ تھندی زیادہ ہے تقریباً زیرو سے ایک ڈگریز تک ہے یہاں الحمدللہ خواہی نہیں الحمدللہ خاصو بلندن میں یہ جو ریکورڈنگ کی جا رہی ہے ابھی ناظرین یہ حضرت مولانا جنید صاحب التبلیغ والے کے لیے ہے اور یہی سوچا سے ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن منگیرہ صاحب حضرت مفتی صاحب کافی اپنے تعلیمات کا آغاز وحا یوکین میں کیا ہے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے زیرے نگرانی پھر انہوں نے دارال افتا کہ کچھ قوز وغیرہ حضرت مفتی رضاو الحق کے زیرے نگرانی میں کیا پھر حضرت نے شام میں بھی کچھ تعلیمات حاصل کی ہے فیت سہارنپور میں بھی حضرت نے اپنا افتا کیا ہے وحا پہ پھر حضرت نے وحا اپنا پی ایج دی اور ماسٹرز انگلینڈ میں کیا پھر الحمدللہ وحا پر بہت زبردست محنت حضرت فرمار ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں بھی اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے انشاءاللہ حضرت محنت آپ نے وہ سفر دیکھیا تھا اور وہاں سفر کیا تھا پاکستان میں عجیب اتفاق ہے آج کل پاکستان میں بلکل بلیک آؤٹ ہے نیشنل لیول پہ اور اسی پاکستان پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آفیت فرمائیں لوگوں کے لئے یہاں اس حالات میں جو ناساز ہے سفر کے لئے مشکل بھی ہے اس ناساز حالات میں آپ نے وہاں پاکستان میں جانے کے کچھ اغراض کچھ اہداف کچھ باتیں آپ نے کیوں وہاں پر سفر کرنے کے لئے اتنے تکلیف اور مشقت اٹھائی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہوئی کہ میں تقریباً پہلے کم از کم دو بار پاکستان جا چکا ہوں اور ابھی تقریباً انیس بیس سال سے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا اس لئے کہ درمیان میں وہاں جانے سے کچھ بدنامی ہو سکتی تھی وہاں وہ افغانستان وغیرہ کے ساتھ جو کچھ وہاں اس وقت ہو رہا تھا تو اگر درمیان میں تقریباً دس سال پہلے پانچ سال پہلے بھی شاید وہاں یہ خوف تھا کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا سکہ ہو تو کچھ پھر سوالات وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں ہم نہیں جا سکے لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل میرے خیال میں کراچی میں اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور ابھی تقریباً بیس تیس سال سے ماشاءاللہ اگر ہم دیکھے کہ ہماری جو فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں مشایخ سمرقند ان کا فتوہ ملتا ہے پھر مستقل مشایخ بخارہ کا فتوہ ملتا ہے مشایخ بلخ کا فتوہ ملتا ہے اور پھر مشایخ اراک کا فتوہ ملتا ہے اور ان جگہوں کے نام اس وجہ سے آتے ہیں دوسرے جگہوں کے نام آمد نہیں آتے یہی چار زیادہ مشہور جگہ ہے اور اس وجہ سے کہ وہاں ماشاءاللہ حنفی مذہب کے اعتبار سے بہت زیادہ وہاں کام ہوا ہے مختلف زمانوں میں تو بخارہ میں بخارہ میں بہت سارا کام ہوا تو وہاں کا جو فتوہ ہوتا تھا تو اس کو بخارہ کا فتوہ شمار ہوتا تھا تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف جگہوں کو وہ چنتے ہیں اور اس کو اس میں وہاں خاص کام لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس دور میں اس دور میں جس میں ہم ابھی ہے ابھی میرے خیال میں کراچی ہمارے حنفی افتہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگئے ہیں وہاں اتنی زیادہ دارالفتہ ہو گیا رہا ہے تو بہت زمانے سے یہ تمنہ تھی کہ وہاں جا کے دیکھے کہ کیا کام ہو رہا ہے اسے کہ الحمدللہ ابھی تقریباً چار پانچ سال سے ہندوستان کا فقہ سیمینار جو ہوتا ہے جمعیت کے نگرانی میں تو اس میں الحمدللہ شرکت ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہاں تقریباً ہندوستان کے تقریباً دو سو مفتیان حضرات جو سب سے بڑے مفتیان حضرات ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں اور اس میں جو نئے نئے مسائل ہے نئے نئے مسائل ہے مثلاً گوگل ایڈ ورڈز اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے ہر سال تو الحمدللہ اس میں شرکت سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو مجھے دیکھنا تھا کہ ابھی پاکستان میں کیا کام ہا رہا ہے اسے کہ کتابیں وغیرہ ملتی ہیں اور وہاں سے پھر مفتی تقریب صاحب دامت بارکاتو ہم شیخ الاسلام ان کے ساتھ بھی سفر کرنے کا موقع پہ نے ملا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی شیخ الاسلام صاحب مفتی تقریب صاحب کہیں بظاہر جانے ہی رہے ہوں گے اسے کہ وہ لوک ڈاؤن ہے پوری دنیا تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے بس یہ بات یہ دل میں دالی کہ میں ان کو ایک خط لکھو تو ان کو ایک میں نے میسیج بھیجا کہ بس مجھے معلوم ہے کہ آپ بیزی ہے لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ آپ کراچی ہی میں ہے اور یہ سب سے بہترین وقت ایسا ہے کہ میں دو تین ہفتے نکال کر آپ کے بس آپ کے آپ کے ساتھ آکے رہو اور کچھ آپ سے فائدہ حاصل کر سکو تو پھر الحمدللہ ان کا جواب آیا کہ ویسے میرے باس اتنی زیادہ وقت تو نہیں ہے لیکن آپ ضرور آئے اور جو بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے تو الحمدللہ اس وجہ سے میں پھر وہاں پہنچ گیا خاص وہی مقصد تھا کہ دو ہفتے کم اس کم دو ہفتے دالوں کراچی میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رہ کر جو بھی وقت ان سے ملے جو بھی وقت ان سے ملے یا بس وہاں جا کے بس دیکھیں کہ وہاں کیا کام ہوتا ہے اس سے کہ ہمارے یہاں افتا کا کلاس چلتا ہے یہاں وائٹ تھرڈ انسٹیٹوٹ میں تو بس ہمیں اور جگہ سے یہ جس کہتے ہیں کہ کنٹینیویس پروفیشنل ڈیویلپمنٹ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب فارق ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آ گیا اس کے بعد بھی بہت کچھ سیکھنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے تو بس اس مقصد سے وہاں الحمدللہ گئے تھے الحمدللہ تو مفتی صاحب دوسرے جو اپنے علماء اور دوسرے انتظامات اور دوسرے اداروں اپنے دوسرہ ہوگا اس کو ہم بعد میں پوچھ لیں گے تو حضرت مفتی تعقی عثمانی کے ادارے سے پہلے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے وہاں پر جب ہم جماعت میں گئے تھے تو پھر وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی اس وقت حالات اتنا محصر نہیں تھا کہ وہاں کراچی میں اجازت دے دی جائے بیرون جو جماعت و غیر آئی ہوئی ہے تو ان کے لیے وہ قطعاً اجازت نہیں تھی وہاں کراچی میں جانے کے لیے تو ہم نہیں جا پائیں گے لیکن وہاں جو مفتی صاحب کے ادارہ ہے اور مفتی صاحب کے دار العلوم ہے اس کا آپ کا تجربہ وہاں پر میں کیا ہے ناظرین کے لیے کچھ آپ بتا دیں تاکہ وہ بھی لط انڈوز حاصل ہو جائے اس لے بس میں پہلے سے تو یہ معذرت کر دوں کہ اگر میں یہ انگلیش میں سمجھا سکتا تو شاید زیادہ معافی ضمیر کو ادا کر سکتا لیکن چونکہ یہ ہمارے اردو دان حضرات کے لیے یہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں اردو میں لیکن میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا میں پہلے سے ہی یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں دانوں میں کر لے تو اردو میں بھی ہو جائے اور انگلیش میں بھی ہو جائے تاکہ جو دونوں ناظرین ہیں دونوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ کہیں کچھ ایسی بات کہنی ہو کہ جو اردو میں کہنا مشکل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ انگلیزی میں کہہ دیں گے انشاءاللہ بارحال تو دانوں کراچی وہ تقریباً ائرپورٹ سے تو تقریباً بیس پچیس میں کا راستہ ہے بہت قریب ہے اور جب ٹرافک نہیں ہوتی ہے تو پھر بہت آسانی سے وہاں پہنچے رہے اس لئے کہ وہ کراچی کا جو کراچی کا جو شہر ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں بہت زیادہ ازدہام ہوتا ہے بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں اس لئے کہ وہ بزنس کا سنٹر ہے وہاں پاکستان کا بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں لیکن یہ کراچی کا گویا کہ انڈسٹریل علاقے میں یہ مسجد یہ مدرسے کو بنایا گیا ہے پتہ نہیں اس میں کتنے ایکرز ہیں لیکن کم از کم بیس سے تیس منٹ لگتی ہے پورا جو دولم کراچی کی جو زمین ہے پورے احاتے کے اندر اگر آپ کو ایک دورہ کرنا ہو چلنا ہو ایک چکر لگانا ہو تو کم از کم بیس سے پچیس منٹ تیس منٹ لگ جاتی ہے اس میں دو قبرستان بھی ہے ماشاءاللہ پرانا ہے جس میں مفتی مفتی دکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمت اللہ علیہم وغیرہ اور جو خاندان کے جو لوگ ہیں وہاں وہ ہے پھر جو نیا جو قبرستان ہے اس میں جنہیں جمشید اور دوسرے حضرات وغیرہ ہیں رحمت اللہ علیہم اور اس کے اندر بہت بڑی مسجد وغیرہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں اندر ہو جائے اور آج کل سیکیورٹی وہاں بہت زیادہ ہے اسے کہ شیخ علیہ السلام کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا جو اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد حملہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ سیکیورٹی کافی وہاں زیادہ ہے تو الحمدللہ ہم مہمان کھانے میں وہاں ٹھیڑے تھے اور بہت پر سکون جگہ ہے آپ کہیں بھی چلے جائے پر سکون جگہ ہے لیکن ماشاءاللہ ایسی ترتیب سے ہر چیز کو وہاں بنائی گئی ہے اور جو امارتیں ہیں اس کے علاوہ جو امارت کے اندر کے جو حصے ہیں حتیٰ کہ جو بیت الخلا ہے غسل کھانا ہے اس سب کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے ہر چیز کی ترتیب دی گئی ہے وہاں آپ کو یہ بات ایک نظر آئے گی کہ اوپر سے کوئی تار جو الیکٹریسٹی جو بجلی وغیرہ کا جو تار ہوتا ہے وہ سب زمین کے اندر سے انہوں نے کیچے ہیں اور وہاں ابھی کچھ مہینے پہلے وہاں وہ سیلاب آیا تھا کراچی میں لیکن دارنوں کراچی میں کچھ نہیں ہوا اس لیے کہ ان کا نظام بہت اچھا بنایا ہوا ہے خود اپنا خود کا جنریٹر وغیرہ ہے کینٹین وغیرہ بہت زیادہ صاف ہے اندوستان میں کچھ کینٹین کچھ مختلف مدارس کے اندر کینٹین میں جانا ہوا یہ بہت ہی زیادہ چار کینٹین ہے وہاں طلبہ کیلئے بہت ہی زیادہ دارال افتا کی جو بلڈنگ ہے واقعی جب آپ دارال افتا کی اندر چلے جائیں تو چونکہ ہمارا تعلق زیادہ دارال افتا سے تھا اور دارال حدیث سے تھا تو دونوں بہت زبردست بنائے گئے اگر میں کچھ اس کے پچر بھی ہاں شیئر کرتا بعد بھی انشاءاللہ ہم پچر بھی کچھ اس کے کچھ تصویر بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تو جو دارال افتا کی بلڈنگ ہے وہ تین منزل کے اوپر وہ مشتمل ہے اور اس میں ایک ریسیپشن ہے اور واقعی آپ اگر اندر چلے جائے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کوئی بزنس کی آفیسز میں بہت ہی زیادہ پروفیشنل طور پر وہ بزنس کی آفیسز کے طور پر انہوں نے اس کو سجائے ہے بنایا ہوا ہے اور جو دوسرا جو دوسری جو اس میں منزل ہے وہاں تمام مفتیان حضرات بیٹھتے ہیں تو ان کی آفیسز ہے اور ان کی کیوبیکلز ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بنایا ہوا ہے چیئر کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ واقعی آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو ہندوستان میں جو ترتیب ہے اس سے تھوڑی مختلف ہے بالکل پروفیشنل کوئی آفیس کی بلنگ میں آپ چلے گئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور خوب وہاں ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے وہاں مختلف حضرات سے ملاقات ہوئی جو امداد المفتیین کے اوپر جو کام کر رہے ہیں مختلف ماشاءاللہ دارلوم کراچی میں یہ ہے کہ کتنے زمانے سے مفتی شفی صاحب کے رحمت اللہ کے زمانے سے وہاں دارلوم افتا چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں مختلف فنون میں مختلف سبجک شعبوں میں مختلف یہ مثلاً بزنس کے اعتبار سے کفالت کے اعتبار سے وقالت کے اعتبار سے وقف کے مسائل میں ماشاءاللہ جب ہمیں اس کا دورہ کروایا گیا تو بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہ جو حضرت ہے ماشاءاللہ یہ وقف کے ماہر ہے وقف کے مسائل کے ماہر ہے اور یہ بیو کے مسائل کے ماہر ہے یہ کفالت کے مسائل کے ماہر ہے اس طرح ماشاءاللہ وہاں بہت ہی اچھی طرح سے اور وہاں بہت سکون ہوتا ہے حضرت جو دورت الحدیث ہے تو اس میں مفتی رفی صاحب اور مفتی تقی صاحب دونوں کے دروس میں شرکت کرنے کا موقع ملہ تھا تو ماشاءاللہ اس میں تقریبا بار سو طلبہ ہے سب ہر دو طلبہ کے درمیان ایک مایکری فون ہوتا ہے تو اگر ان کو کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں وہاں صرف درس نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ باقاعدہ سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور حضرت بہت اچھی طرح سے اس کے جوابات اور ظاہری بات ہے کہ جب مایکری فون وہاں رکھا گیا ہے اور یہ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہوگی ہر مدرسے میں ایسا موقع نہیں ملتا ہے لیکن یہاں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی طرح سے ساری باتیں بتائی جاتی ہے اور سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو بارحل یہ وہاں کے کچھ تأثیرات ہیں کہ ترتیب نظام اور یہ سب میں نے سنا کہ مفتی رفی صاحب وہ باقاعدہ اب بھی اس اگرچہ ان کو چلنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ایک دن فجر کے بعد وہ ویلچیر کے ساتھ کوئی ان کو لے گیا اور وہ اہاتے کا دورہ کروایا اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کی مرمت کرنی ہے میں نے یہ بھی سنا کہ وہ باقاعدہ جا کے کینٹین میں کھاتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانا کیسا ہے یہ بھی میں نے سنا میں نے دیکھا تو نہیں یہ بھی میں نے سنا کہ وہاں تک وہ ہر چیز کی نگرانی وہاں رکھی جاتی ہے ماشاءاللہ تو مفتی صاحب پاکستان میں حالات آپ کو پتائے وہ تارالفتہ میں اسلامیک بینکنگ وغیرہ میں تو کچھ حضرات اسے بھی ہے کہ انہوں نے اسلامیک بینکنگ کے خلاف کافی کچھ لکھ دیا بھی ہوگا اور اس کے برخلاف حضرت مفتی تقیع عثمانی صاحب دامت ورکات تم نے اسلامیک بینکنگ میں بہت ترقی کی ہے بہت قانون انہوں نے وہ مرتب کیا ہے تو اس پر اگر حضرت مفتی تقیع عثمانی نے جو دوسرے انہوں نے کچھ کلم اٹھائی حضرت مفتی صاحب کے خلاف لیکن تب بھی مفتی صاحب اپنی حال بل قرار ہے اور وہ کام چلتا رہتا ہے وہ بلکہ چل بھی رہا ہے اور جو مجھے جو تاثر جو ملا وہ یہ ہے کہ دو چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو فٹوگرفی یعنی تصویر کا مسئلہ تھا اور دوسرے اسلامی بینکنگ کا مسئلہ تھا تو اس میں بظاہر دارال یہ جو داراللوم کراچی سے مفتی تقیع صاحب وغیرہ ہے انہوں نے یہ بات پہلے یہ مسائل بیان کی ہوئے تھے تو اس وقت بظاہر یہ جو مجھے تاثر ملا کہ اکثریت اس کے خلاف تھی لیکن اس کے بعد مثلا بن نوری ٹاؤن ہے فاروقیہ ہے وغیرہ وہ سب اس کے خلاف تھے اور اکثریت خلاف تھی لیکن ابھی میں نے سنا کہ زیادہ تر لوگ اس طرف آ چکے ہیں اور ابھی اقلیت دوسری طرف ہے یہ بس مجھے تاثر ملا میں اس کو کسی طریقے سے میں ثابت تو نہیں کر سکتا ہو لیکن جو لوگ سے پوچھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابھی اکثریت ان چیزوں میں مثلا جامعہ ترشید ہے بہت بڑا مدرسہ ہے جو مفتی مولانا عبد الرحیم صاحب وغیرہ ان کی خلافہ کا مدرسہ ہے تو وہ اکثریت اس طرف آ چکی ہے خاص طور پر کراچی میں دوسرے شہر کی تو اور بات ہوگی لیکن دالن فاروقی جو اشرف المدارس لاہور میں وہاں بھی وہاں بھی تقریباً اسی طرح کی ترتیب ہے حضرت فیر حضرت مفتی تقیع عثمانی صاحب پہلے ہم مفتی رفیقی صفات اور ان کی وہ طرز چلانے دار علوم چلانے کے لئے میں وہ پرات تھا نقوش رفتگاہ تو اس میں حضرت مفتی تقیع عثمانی نے کافی کوئی دکھا ہے اپنے مفتی مفتی رفیق صاحب جب حضرت مفتی شافی صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کو سب چیز ہے اور سب ذمہ داری سومتی گئی تو حضرت مفتی رفیق صاحب وہ بطور شخصیت آدمی کیسا ہے یہ پہلے سوال پھر دوسری سوال بطور مفتمیم کیسے وہاں تار العلوم میں 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 نے ان کے ساتھ اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزارا کہ میں آپ کو کوئی اتنی زیادہ وہ تحلیل کر کے اس کو بتاؤ لیکن جو بھی میں نے مثلا مہمان کھانے میں جب میں وہاں تھا اور جو مختلف لوگوں سے سنا سب کی یہی تعریف تھی کہ مفتی رفیق صاحب ہر چیز غسل کھانے تک کہ آپ جو غسل کھانا ہے مہمان کھانے کا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پانی وہاں جمع نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ یہ باقاعدہ ایک ترتیب ہر جگہ پر اساتذہ کے جو مکانہ تھے اس کو بھی ایسی ترتیب سے بنایا کہ پانی جمع نہیں ہوتا ہے یعنی جس کی نظر یہاں تک ہو کہ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جمع ہوتا رہتا ہے غسل کھانے میں ادایت بھی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو باریک بینی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تو اگر اسی سے ہم اندازہ لگائیں اور ما شاء اللہ جو پورا جو اتنی صفائی ہے وہاں وہاں آپ کو شاید ہی کوئی گندگی نظر آئے اس لئے کہ تقریباً پورا دن کوئی نہ کوئی صاف کرتا رہتا ہے میں نے جو سنا ہے کہ وہ ایک دو دن میں دو مرتبہ صفائی ہوتی ہے اور آپ ہانا کہ پتے وغیرہ وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہانا کہ وہ بہت زیادہ درخت تھے بہت زیادہ درخت تھے اور باقاعدہ اتنے لوگ کو اتنے افراد کو وہاں وہاں مزدوروں کو رکھا ہے وہاں تاکہ پوری صفائی ہو جگہ جگہ پر آپ کو تھنڈے پانی کا نظام ملے گا اور کولر کا نظام ملے گا یعنی ما شاء اللہ بیسے اگر ہم میں تھوڑا مقابلہ کروں تو ہندوستان میں ہمیں زیادہ تکلیفیں پیسے وغیرہ کے اعتبار سے لیکن یہاں ما شاء اللہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور یہ لوگ اچھی طرح سے کھرچ بھی کرتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتم ہم نے بہت سنا ہمارے ملاقات بھی ہوئی حضرت سوت افریقہ میں بھی آئیت ہے ہمارے جمعیت العلماء سوت افریقہ کے ختم بخاری جلسہ میں تو الحمدللہ ملاقات کا شرق بھی ہوا ایک چیز جو میں نے حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں دیکھا تھا کہ وہ ان کی زندگی بہت مرتب ہے کہ جس وقت ان کو کتابیں وغیرہ لکھنا ہے جس وقت ان کو وہ سوال جواب کرنا ہے بہت مرتب ان کی زندگی ہے شاید وہی حال ہے حضرت مفتی صاحب کا جو دار العلوم اپنے بخاری شریف پڑھانا ہے دار الافتاہ چلانا ہے وغیرہ نہیں بس وہی بات ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفتی رفی صاحب انہوں نے بھی کافی کتابی لکھی ان کا بھی رسوخ افتاہ میں بہت زیادہ ہے ان کی فتاہ وغیرہ کی کتابیں ہیں صدر صاحب کہتے ہیں اور مفتی طقی صاحب کو وہاں نائب صدر سے پکارا جاتا ہے تو جو صدر صاحب ہے ظاہری بات ہے کہ ان کو زیادہ ذمہ داری ہے بظاہر وہ بڑے بھائی بھی ہے مفتی طقی صاحب ان کا رجحان بظاہر یہی زیادہ ہے کہ وہ کتابوں کے اوپر کام کریں تو ترتیب ان کا ترتیب الوقت اور یہ ہمیں تو اس وجہ سے اس وجہ سے بھی پتا ہے کہ جب بھی انگلین آتے ہیں تو ان کے جو خاص میزبان ہیں وہ ہمارے دوست تھے تو ان کے ساتھ تھوڑا سفر کرنا اور ہوتیل وغیرہ اس کے بارے میں کچھ شرکت ہوتی ہے تو ان کو یہ ٹائم کی بہت زیادہ قیمت ہے یعنی وقت کی قیمت گویا کہ ایک تھانوی مسلک ہے ان کا رحمت اللہ بہت ترتیب ہے ہماری ملاقات ہوتی وہ ہمیں ملاقات کے لیے زہر کے بعد بلاتے تھے تو تقریباً ایک گھنٹے ان کے ساتھ ہر روز وہ وقت گزرتا تھا اسے کہ چونکہ وہ بیمار بھی تھے ان ایام میں جب وقت ختم ہو جاتا تھا تو وہ بیماری بیماری چل رہی تھی تب بھی وہ جو مدونہ کا جو کام ہو رہا ہے تو وہ شام کو کرتے تھے تو اس کی اور دو تین یا چار جلم میں نے کہاں میں تیار ہو چکی ہے تو اس کی ایڈیٹنگ اس کی پروف ریڈنگ کرنی تھی تو وہ اس کے پیچھے لگے تھے یہ تو مجھے معلوم میں بس اگر چند الفاظ میں خلاصہ بتا وہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے کچھ محدود ایام دنیا میں باقی ہے اور اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ کام اس میں کر کے جانا ہے تو وہ وقت کا بہت لحاظہ رکھتے ہیں لیکن اس طرح بھی نہیں کہ بس وہ کسی سے ملاقات نہ کریں جب میں تھا اس وقت کافی لوگ آئے تو ان کے ملاقات کا وقت ہوتا ہے آمدن زہر کے بعد یا پھر نماز کے بعد مختصر کہیں ملاقات ہو گئی لیکن بس جب وقت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس السلام علیکم اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اتنا سیادہ کام انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں جیہ بلکل صحیح ہے خاص طور پر کتابت وغیرہ میں انہوں نے بہت کام کیا ہے الحمدللہ وہاں دوسرے جگہ جانے سے پہلے وہاں دوسرے اساتیزہ یا دوسرے کچھ اپنا تأثیرات در علوم کے بارے میں دوسرے اساتیزہ ماشاءاللہ کافی اساتیزہ اور بھی اساتیزہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں ماشاءاللہ کچھ عرب حضرات بھی ہے مثلا لیبیا کے ایک استاذ تقریباً میرے خیال میں تیس سال سے ہے متنبی وغیرہ کچھ پڑھاتے ہیں اور مفتی عبدالمنان صاحب ہے عبدالمنان صاحب ہے جو نائب مفتی ہے وہاں عبدالمنان صاحب ہے ان کی گھر پہ ہم نے کھائے بھی بہت ہی وہ اصل میں بنگلہ دیش کے ہے سلیٹ بنگلہ دیش کے ہے لیکن تیس سال سے ماشاءاللہ یہاں ہی رہتے ہیں اور پاکستان ہی کے اندر شادی وغیرہ کی وہ بہت زبردست آدمی ہے اور اور بھی کچھ اساتیزہ سے ملاقات ہوئی لیکن جتنا مجھے کرنا تھا اتنا زیادہ استفادہ نہیں کر سکا اس لیے کہ پھر اور جگہ بھی جانا تھا اور جو حضرت مفتی صاحب تھے تو مقصد وہی تھا کہ انہی سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے اس لیے دوسروں سے اتنا زیادہ استفادہ میں نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا تھا کچھ مختصر ملاقات ہوئی مختلف مثلا مفتی عبدالروف سخروی دامت بارکاتوں سے پھر مولانا محمود اشرف دامت بارکاتوں سے بھی ملاقات ہوئی لیکن زیادہ تر انہی کے ساتھ صدر صاحب اور نائف صدر صاحب سے ہی ملاقات ہوتی رہی دوسری بات ایک بات یہ بتانا ہے کہ مفتی ٹقی صاحب کے ساتھ رہ کے جو زیادہ فائدہ ہوا کہ جب ان کو مختلف لوگ سے جو ان کی ملاقات ہوتی تھی چاہے سیاست کے لوگ تھے یا کچھ آرمی کے لوگ تھے یا پھر دوسرے بڑے علماء تھے تو بس ان کے اندر جو اعتدال ہے اور میانہ رویہ ہر چیز کے اندر سبان اللہ وہ سب سے زیادہ مجھے اس سے فائدہ ہوا یعنی ان کا بات کرنے کا انداز جب کلاس کے اندر بخاری شریف جب پڑھاتے تھے تو اس وقت جب سوالات ہوتے تھے تو اس کا جو جواب اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تجربہ کار شخص ہے اور بالکل یعنی پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہے اور الحمدللہ مثلاً ابو ذابی ہے اور اردن وغیرہ ہے اس میں وہ کانفرنس میں بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی تو اس سے انہوں نے میرے خیال میں جو ان کا جو اعتدال ہے وہ بہت زبردست ہے ان سے وہ اصل اگر ایک امتیازی بات اگر ہے وہاں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ بس ہر چیز کے اندر کس طرح اعتدال کے ساتھ چلنا ہے ہمارے مذہب کو لے کر چلنا ہے اور جو تقاضے ہیں دنیا کے خاص طرح پر موڈن جو دنیا ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ہمارے منحج کے ساتھ اس کو کیسے ملا کے چلنا ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ ان سے مجھے حاصل ہوا ہے اس اعتبار سے بلکل ان کی جامعیت شخصیت تو مشہور اور معروف ہے پورا دنیا میں الحمدللہ حضرت پھر دوسرے جگہ دارالعلوم کے علاوہ آپ کدھر کدھر گئے کن کن علماء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ اس لئے استفادہ ہوا تو اور تو جو بڑے مدر سے ہے دارالوم فاروقیہ میں میں پہلے جا چکا تھا جو اس کی قدیم جو کراچی ہی کے اندر جو جو سائٹ ہے اس کی وہاں میں پہلے جا چکا تھا لیکن ابھی وہاں نہیں جا سکا لیکن جو ان کا جو نئی جو شاخ ہے جو حب علاقے جو بلوچستان کے طرف ہے وہاں اس کے حد کے پاس ہے جو مولانا عادل خان صاحب جس کی نگرانی کرتے تھے مولانا عادل صاحب شہید رحمت اللہ رہی ان کا تو بھی بس اس سے ایک یا دو مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا لیکن ماشاءاللہ ان کے جو ساب زادے ہیں وہاں ان کی ملاقات کے لئے گئے تھے تازیت کے لئے گئے تھے وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے ابھی اس میں کافی کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی سے نوازیں تو وہاں تھوڑی سی ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر جامع عطر رشید میں میں تقریباً ایک دن ایک سے ڈیر دن رہا وہاں طلبہ میں طلبہ کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوئی بیان بھی ہوا وہاں اور پھر اساتیزہ کے ساتھ تو وہاں میں لیکن میں دارم کراچی کے بعد اگرچہ دارم کراچی سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں زیادہ وقت وہی کی ہے جو پورے دوسرے جو شہر میں میں جانے کا ہوا تو جو اچھے اچھے اساتیزہ ہے عامتاً وہ دارم کراچی کے ہوتے ہیں عامتاً دارم کراچی کے ہوتے ہیں لیکن جو جامعہ تر رشید ہے وہ کچھ اعتبارات سے وہ دارم کراچی سب سے آگے پہنچ چکے ہیں مثلاً کچھ سبجکس کے اعتبار سے کچھ مسائل کے اعتبار سے وہاں وہ اور جو میڈیا کے ساتھ تعلق ٹوک شو ہوس کو دعوت دیتے ہیں وہاں پولیٹیشنز کو دعوت دیتے ہیں آرمی والوں کو وہاں دعوت دی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ کا نظام کیسا ہے مدرسہ کی جو چہار دیواری ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس سے میرے خیال میں بہت ہی زیادہ اچھا تاثر ہوا ہے مین سٹریم کے اندر یعنی آرمی کے اندر میڈیا کے اندر پولیٹیشنز کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ اس لئے کہ ان کو یہ جو پہلے سے جو چل رہا تھا نا کہ مدرسے کی خلاف ہر چیز کے مدرسے کو بند کر دیا جائے مدرسے میں وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو انہوں نے میرے خیال میں سب سے زیادہ کام اس کا کیا ہے کہ وہ یہ جب جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر دیا جائے تو اس کے لئے باقاعدہ ان کا جو سالانہ جو جلسہ ہوتا ہے بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں اور اس میں تو وہ بھی بہت شاندار بھی ہے بس ان میں مختلف قسم کی لوگ کو بلائی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ وہ پورا ایک نظریہ الگ ہے حضرت استاد صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب سے بھی گفتگو ہی اس کے بارے میں یسے کہ ہمارے جو ماموت ہیں رحمت اللہ علیہ وہ مفتی رشید صاحب کے خلیفہ تھے تو مجھے یہ جو دور الافتا والارشاد ہے جامعہ رشید جو پہلے دور الافتا والارشاد تھا اس کے ساتھ پہلے سے میرا تعلق تھا تو اس وقت تو اس کا تھوڑا نظریہ بالکل مختلف تھا ہر چیز کے اندر تھوڑی زیادہ سختی سے تفردات تھے اس طرح کے لیکن ابھی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ وہ آگے اس کام میں بڑھ چکے ہیں تو وہابی الحمدللہ بہت ہی زیادہ اچھے 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 اساتیزہ ہے ان کے ساتھ بات ہوئی اس کے بعد پھر بن نوریا سائٹ جو مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ ہے اور اس کی جو امتیاز وہاں کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ باہر کے طلبہ کو وہاں رکھتے ہیں اور بہت سارے ملک پہتا نہیں کتنے ملکوں کے طلبہ وہاں سے فارغ ہو کے چلے گئے ہیں اور وہ ان کے خاصے ان کا ایک میڈیا سینٹر بھی ہے تو مفتی نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے جو صاحب زادے ہیں ان سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی وغیرہ اور تو یہ دوسرا بہت بڑا مدرسہ ہے اور ابھی جو بہت زیادہ میرے خیال میں اگر ایک اور شخصیت ہے جن کے بارے میں میرے خیال میں پاکستان سے باہر زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن ایسا کام کر رہے شاید کوئی اور ایسا کام کر رہے ہو وہ مولانا عبدالسطار صاحب ہے تو یہ اصل میں ڈیفنس کا علاقہ ہے وہاں کراچی میں جو ایک مالداروں کی رہائش کا علاقہ ہے وہاں کے مسجد بیت السلام وہاں کے وہ امام تھے تو ابھی چند ہی سال ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ انہوں نے مختلف کام شروع کیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ مدرسہ ایسا ہے کہ اس میں انگلیش کی تعلیم بہت میعیاری ہوتی ہے کچھ جو چودہ پندرہ سال کے جو طلبہ تھے ان سے میری گفتگووی تو مجھے بہت تعجب ہوا ان کا جو میعیار تھا انگریزی کے اندر اور سوچ کا میعیار صرف انگریزی نہیں صرف ایسے ہی انگریزی بولنا نہیں لیکن سوچ کا میعیار تو وہاں سکول بھی چلتی ہے مدرسہ بھی ہے یہ ہندوستان کے اندر جو ہے اب بھی یہ سوال ہے کہ ہم سکول اور مدرسے کو کیسے جمع کیا جائے ویسے گجرات میں تھی لیکن یو پی میں اس کا بہت بڑا سا ہے بہت ہی زیادہ اس میں شک ہے شبہ ہے کہ یہ مدرسہ بھی سکول آ چکی ہے جو میں نے سنا تو یہ مولانا عبدالستان صاحب ان کی نظر بہت ہی زیادہ بہت دور اندیش آدمی ہے اور ان کا بہت ہی زیادہ بڑا کام ہے ترکی میں جو سیریا شام کی جو ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں وہاں روٹی کی فیکٹری لگائی ہے وہاں یتیم کھانے بنائے ہیں اور ان کا میرے خیال میں وہ بہت مقبول ہے ترکی کی حکومت کی نظروں میں بھی ان کی کافی وہاں مدد کی جاتی ہے اور وہ ایسے آدمی اگر میں نے ایک شخص کو پوچھا کہ آپ مجھے مولانا عبدالستان کی بس تھوڑی تعریف کر دے تھوڑی تعرف ہو جائے تو ان نے کہا کہ وہ ایسا آدمی ہے جنہوں نے امت کے لیے اتنا زیادہ کام کیا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہے وہ اب بھی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں مسجد کا جو گھر ہے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کے مختلف مدارس پورے پاکستان میں چلتے ہیں شاخے چلتی ہیں اور بہت بڑے بڑے مدرسات جو انہوں نے بھی کراچی میں جو جگہ لی ہے وہ بس وہی دارلم دارلم کراچی کی جو بات آپ کو بتا رہا تھا وہ تقریباً اسی اسی سائز کی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی اور اس میں بھی مختلف ما شاء اللہ وہ ابھی بن رہا ہے تو انشاء اللہ وہ بھی بہت بہت عجیب کام کر رہے ہیں ان سے بھی کافی ان سے بہت استفادہ ہوا اور انہوں نے بھی کافی نسائح وغیرہ سے نوازا تو وہ ما شاء اللہ وہ بھی پھر بن نوری ٹاؤن بھی جانا ہوا لیکن وہاں ایسے وقت میں پہنچا زہر کے وقت میں جب زیادہ اساتیز وغیرہ اور اس کے بعد پھر آپ بن نوری ٹاؤن بھی پڑھے تھے نہیں نہیں میں یہاں دارلوم زکریہ سے فارے ہوا ماشاء اللہ تو بن نوری ٹاؤن وہ ما شاء اللہ اس کے اس کے تاثرات مجھے بہت پہلے سے جب دارلوم دیوبن میں جو آپ کو ایک تاثر ہوتا ہے اس کی تاریخ وغیرہ کی مجھے بن نوری ٹاؤن میں وہی محسوس ہوتا تھا اس وقت میں گیا تو اس وقت چونکہ اساتیز وغیرہ سے ملاقات نہیں ہوئی وہاں سے چلے آئے اور اس کے علاوہ پھر حکیم اختر صاحب کی خریفہ ہے وہاں بائی فیروز میمن صاحب ماشاء اللہ ایسے زبردست آدمی ہے زبردست آدمی ہے ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی مہمان نوازی وغیرہ بس تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا لیکن بہت فائدہ ہوا ان سے بیٹھ کر ماشاء اللہ بہت عجیب شخصیت ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی بس ایک حسرت رہ گئی کہ مفتی ضرور علی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی اور ابھی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مزبان تھے انہوں نے کہا کہ ان سے ہم ملاقات کر لیتے لیکن چونکہ پھر وقت ہی نہیں تھا اور پھر انہیں اتنی زیادہ کوشش بھی نہیں کی تو بس یہ ایک حسرت رہے گی حضرت مفتی صاحب آپ نے وہ بتایا وہ علماء کے بارے میں اور پھر تنظیم اور ادارہ اور جامعات لیکن عوام کا کیا حال ہے آج کل کچھ اپنے مکاتب میں کچھ فکر بھی چل رہا ہے ہم جب تھے وہاں پاکستان میں تقریباً پندرہ سال ہو چکا ہے لیکن وہاں مکاتب پر اتنا زور تو نہیں تھا کیا اس میں کچھ توجہ بھی ہے آج کل مکاتب کا نظام مجھے معلوم نہیں میں نے اس کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی ہے اس میں دینداری بہت زیادہ ہے اس لیے کہ مدارس بہت زیادہ ہے علماء بہت زیادہ ہے اور دینداری کافی ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ چند سال پہلے جب آپ گئے تھے تشریف لے گئے تھے اور آپ کراچی وہاں اس وقت نہیں جا سکے وہ شاید اس وجہ سے کہ وہاں اس وقت بہت سارے فسادات اور مکیو ایم بتانی کچھ وہاں چل رہا تھا مہاجری موومن وغیرہ الحمدللہ وہ سارا ابھی وہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی لوگ نے ہمیں بتایا کہ آپ تھوڑی حفاظت سے رہنا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑا مختلف ہے لیکن ایک بس مسلمان مسلمانوں کے درمیان میں رہنا اس کی ایک عجیب ایک احساس اس کا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ویسے دینداری تو ہے مہمان نوازی بہت زبردست ہے اور ایک اور بات بتانا بھول گیا کہ اگر ہندوستان کا جو ہندوستان کے جو دارالافتہ وغیرہ ہیں وہاں میرے خیال میں اتنے زیادہ یہ فتح وغیرہ مختلف جو نئے قسم کی جو بزنس وغیرہ کی جو اسلامی فائننس وغیرہ کے جو ہے وہ اتنے زیادہ سوالات بظاہر وہاں نہیں آتے ہیں جتنے کراچی میں وہاں آتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہاں وہ اس وجہ سے کہ میرے خیال میں ہندوستان میں جو ہمارے جو بڑے دارالافتہ ہیں مثلا دارالوم دیوبن ہے دارالوم مزائلوم ہے سہارمپور میں پھر مرادباد ہے وہاں اتنی زیادہ جو نئے نئے جو انڈسٹریز ہیں نئے بزنس یہ وہ نہیں ہے تو اس سے اس کا سابقہ نہیں پڑتا ہے مثلا بمبئی کے اندر کوئی بڑا دارالافتہ نہیں ہے ڈلی کے اندر کوئی بڑا دارالافتہ نہیں ہے نویڈر جہاز انڈسٹریل لاکھا ہے وہاں کوئی بڑا دارالافتہ نہیں ہے اسی طرح بینگلور میں جو بہت زیادہ ہائی ٹیک جگہ ہے وہاں چھوٹے چھوٹے دارالافتہ ہے لیکن بہت بڑا کوئی دارالافتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں کراچی میں سب سے وہ بڑا کام ہو رہا ہے اس لئے کہ وہاں بڑے بڑے مسلمان ہیں سب زیادہ انڈسٹریز والے جہاں ہندوستان میں مسلمان انڈسٹریز میں کم ہے میری ہمارے مفتی تاہر صاحب غازی آبادی دامت برکاتہ ساننبور کے ان سے اس کے بارے میں بات ہوں انہوں نے کہا کہ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں اتنی زیادہ انڈسٹریز نہیں ہے اور جن کے اندر ہے تو ان کی توجہ اتنی زیادہ نہیں ہے جہاں میں نے پاکستان میں کہا کہ بہت مالدار قسم کے لوگ لیکن بہت دیندار بھی ہے ماشاءاللہ بہت دیندار بھی ہے اور تو الحمدللہ لاہور بھی گئے پھر اسلام آباد بھی گئے اور وہاں بھی کچھ علماء سے ملاقات ہوئی لیکن بس یہی ہے کہ چیلنجز جو پاکستان میں ہے وہ میرے خیال میں ہندوستان کی چیلنجز سے مختلف ہے ممتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت پر لطف اندوس مکالمہ ہو عمل درمیان اللہ آپ کو جزائے خیر دے پھر ناظرین کے لئے آپ کی کچھ نصیحت کچھ پیغام ہماری اردودان نصیحت والوں کے لئے مفتسات میں تو اصل میں جو وہاں استفادے کے لئے گیا تھا بس اس کے کچھ تا پاکستان جو یہ ہمارے جو حضرات تھے وہاں ان سے جو استفادے کے لئے میں گیا تھا میں نے تو بس اس کے تاثرات کے لئے یہ ہمارا مکالمہ ہوا ناظرین کو تو ہم کیا نصیحت کریں گے ہم خود نصیحت کے محتاج ہیں اس وجہ سے بس یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ امت کی جو پاکستان سے جو مجھے سب سے بڑا تاثر یہ ملا کہ امت کی جو بھی تقاضے ہیں وہ علماء کے لئے اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور اگر تقاضے ہیں لیکن کوئی اس کا سوال لے کر آتا بھی نہیں ہے تب بھی اچھے علماء کے لئے جو اندلہ مقبول ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان تقاضوں کو وہ تلاش کرے وہ دیکھے اور اس اس کے جوابات تلاش کرے اس کے حل اس کا جو حل ہے اور اس میں لوگوں کو کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے ماشاءاللہ میں دیکھا کہ کراچی میں اس طرح کی کافی حرکت چل رہی ہے مختلف لوگوں کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور ہندوستان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں انگلین میں ساؤت آفریقے میں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ ایک بات ہے کہ جیسے اگر امام غزاری رحمت اللہ اگر انہوں نے جو فلسفے کے خلاف اور جو رد لکھا تو پہلے انہوں نے فلسفے کو دو سال کے لئے پورا پڑا اور اس کے بعد پھر مقاصد الفلسفہ کتاب لکھی کہ ان کے مقاصد کیا ہے اس کے بعد پھر تحافت الفلسفہ لکھا اس کے اوپر رد کرنے کے لئے اور ایسا پھر رد لکھا کہ ماشاءاللہ اس کو اس کو ستیناس کر دیا تو ابھی ضروری ہے کہ آج کل کا جو جو تقاضے ہیں جو فتن ہیں جو مختلف قسم کی جو نئے نئے سوالات آ رہے ہیں تو اگر اس کے جوابات دینے ہیں اور لوگ کے اسلام کو سنبالنا ہے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے پڑا جائے تاکہ پھر اس کو سمجھ کر اس کا پھر جواب دیا جائے تو وہ بہت زیادہ معصر ہوگا تو اس کی کچھ جلک الحمدللہ پاکستان میں مجھے کراچی میں خاص دوسرے شہروں میں اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا لاہور میں تھوڑا سا وقت گزرا لیکن کمس کم کراچی میں تو یہ کچھ اس کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مختلف اور جگہ پر بھی یہی کام ہوگا انشاءاللہ تاکہ پھر ہم سب مل کر اسلام اعلیٰ و کلمت اللہ اس میں بھی ہمارا بھی حصہ انشاءاللہ شامل ہو جائے انشاءاللہ حاضرین یہ بہت ہی زیادہ اہم بات جو حضرت مفتی صاحب نے بتائی ابھی کہ حالات تو آتے رہیں گے بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے اور نئی نئی چیزیں اور نئی نئی سوالات بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسے امت کے لئے علمائی سے پیدا فرمائیں گے جو صحیح رہنما فرما سکے انشاءاللہ حضرت بہت پل لطف اندوز مقالمہ ہو الحمدللہ مجھے اپنے اکابر سے جو بات سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور تمام علمائی کرام حضرات کو آفیت سے رکھے اور آپ سے دعاوں کی درخواست بھی ہے انشاءاللہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے آپ نے یہ وقت نکال کر مولانا جنید صاحب کے ماشاءاللہ مولانا جنید صاحب کا یہ چاہت تھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دے کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ سب سوالات وغیرہ یہ گفتگو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ عزت کرے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے جزا کر رہا مصدر سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ